موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے امی سلمہ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم کل سے سعودی عرب کا تین روزہ دورہ کر رہی ہیں جہاں وہ ریاض میں مشرق وستہ میں شدابی کے اقدام سے متعلق سربراہ اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے صدر مملکت نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ دور جدید میں تیزی سے بدلتے ہوئے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آن لائن فاصلاتی تعلیم کی پولیسی کو مزید بہتر بنائے چین نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری نے اہم سنگ میل حاصل کیے ہیں جس سے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی رفتار تیز ہوگی اور آج شارجہ میں آئی سی سی ٹی ٹونٹی آلمی کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں نمیبیا نے آئرلینڈ چپکے سری لنکا نے ہالنڈ کو ہرا دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کل سے سعودی عرب کا تین روزہ دورہ کر رہی ہیں جہاں وہ ریاض میں مشرق وستہ میں شادابی کے اقدام کے آغاز سے متعلق سربراہ اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے وزیر اعظم کے ہمراہ آلہ سطح کا ایک وفت ہوگا جس میں وزیر خارجہ اور وفاقی کابینہ کے دوسرے ارکان شامل ہوں گے وزیر اعظم سربراہ اجلاس میں محولیاتی تبدیلی کے باعث ترقیب وزیر ملکوں کو درپیش مشکلات سے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے وہ محولیاتی مسائل سے نمٹنے کے سلسلے میں قدرتی طریقوں سے مسائل حل کرنے کے آغاز سے متعلق پاکستان کے تجربے پر بھی روشنی ڈالیں گے سدر ڈاکٹر آریف علوی نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ دور جدید میں تیزی سے بدلتے ہوئے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آن لائن فاصلاتی تعلیم کی پالیسی کو مزید بہتر بنائے وہ آج اسلام آباد میں آلہ تعلیمی کمیشن کی آن لائن تعلیمی پالیسی سے متعلق ایک بریفنگ کی صدارت کر رہے تھے سدر نے کہا کہ کرونا وبا کے دوران خاص طور پر فاصلاتی تعلیم کی اہمیت میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں کو قومی تعلیمی نظام کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر چودری فواد حسین نے سیاسی عدالتی اور ذرائع ابلاغ کی اصلاحات پر زور دیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک قانون وضا کیا گیا ہے اور منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کیا گیا ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ بنیادی سیاسی اصلاحات کے بغیر ملک آگے نہیں بھر سکتا انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کے بعد دسمبر سے پنجاب میں سہت کارٹ کی تخصیم شروع ہوگی اور اگلے برس مارچ میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ اگلے تین برس میں بجلی کے ترسیلی نظام میں 111 ارب روپے کی خطیر سرمایہ کاری کی جائے گی آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ سرمایہ کاری ترسیل و تخصیم کی قومی کمپنی کے ذریعے کی جائے گی وفاقی وزیر نے کہا کہ اس سے قومی گریٹ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور یہ دو ہزار تئیس اور دو ہزار چوبیس میں بلترطیب 28,750 اور 31,500 میگا وارڈ بجلی کی ترسیل کر سکے گا چین نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کو نئی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور یہ آلہ میار کی ترقیق کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اقتصادی رہداری کی پیشرفت پر خوشی کا اثار کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ کے ترجمان وانگ مین بن نے بیجنگ میں کہا کہ یہ نتائج کئی برسوں پر محیط نمائی کامیابیوں کے بعد حاصل ہوئے ہیں اس سے پہلے چین کی قومی ترقی اور اصلاحات کے کمیشن کے ترجمان مینگ بی نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ اقتصادی رہداری چین اور پاکستان کی دوستی کا اظہار ہے اور ایک خطہ ایک سڑک اقدام میں شامل ملکوں کی خوشحالی اور ترقی کے فروغ کی مثال بھی ہے جاپان کے صفیق کونی نوری میٹسوڑا نے آج جی ایچ کیو راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مجموعی علاقائی صورتحال اور افغانستان میں امن و استحکام پر تبادلے خیال کیا گیا سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں کاروائی کی شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک دہشتگرد احمد اللہ کو ہلاک کر دیا گیا اس دوران کو ہارٹ کے رہائشی نائک خلیل اور لکی مروت کے رہائشی سپاہ شاکر اللہ جام شہادت نوش کر گئے اور اب کھیل آج شارجہ میں آئی سی سی ٹی ٹونٹی آلمی کپ میں سری لنکا نے ہالنڈ کو آٹھ وکٹوں سے ہرا دیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہالنڈ کی ٹیم دس اوورز میں چوالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی جواب میں سری لنکا کی ٹیم نے مطلوبہ حدف دو وکٹوں کے نقصان پر سات اشاریہ ایک اوورز میں حاصل کر لیا اس سے قبل شارجہ میں ہی آئی سی سی ٹی ٹونٹی آلمی کپ کے کالیفائنگ راؤنڈ میں نیمی بیہ نے آئی لینڈ کو آٹھ وکٹوں سے ہرا دیا اور آلمی کپ کے سپر پارہ مرحلے پہ پہنچ گئی آئی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو پچیس رنز بنائے جواب میں نیمی بیہ نے مطلوبہ حدف اٹھارہ اشاریہ تین اوورز میں دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے